موسیقی راجدانی دلی کے اندر تمام جگہوں پہ جو گلڈوزر ہے وہ چل رہا ہے الگ الگ بستیاں ہوں چاہیں مندر ہوں چاہیں مسجد ہو یا پھر تمام درگائیں ہوں ان پہ بلڈوزر چل رہا ہے وہیں ایک بہت اہم بھومی کا جو ہے وہ ہوکر جو ہوتے ہیں دلی کے اندر ان کے اوپر بھی سختی جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے میرے ساتھ موجود ہیں آج بسکلی آپ کو بتا دوں دلی کے جو الگ ہیں ان سے ملنے آئے تھے تمام ہوکر اپنی پریشانی اور سمسیاؤں کو لے کے لیکن الگ سے ملاقات تو نہیں ہوئی شاید گیاپن دے دیا گیا ہے کیا نام ہے آپ کا سر پریشانی میں سندیب برما ہوں کنوینر نحف دلی ہم الگ صاحب کے پاس اپنی مانگوں کو لے کر کے یا ان سے ایک پرارتھنا لے کر کے آئے تھے کیونکہ بھارت سرکار کے پردنیدی کے طور پر دلی جس طرح کا شٹیٹ ہے الگ یہاں پر سب کچھ ہیں تو ہمیں ان سے صرف یہ بات کرنی تھی کہ بھارت سرکار کا ایک قانون ہے اس قانون کے تحت یہاں یوجنا بن گئی نیم بن گئی اور بھارت سرکار کے درجنوں ایک دو نہیں درجنوں نوٹیفیکیشن سے اور آدیش ہیں جس میں پارلیمنٹی سٹیننگ کمیٹی کی ریپورٹ بھی ہے جس میں یہ جو پوری پریشانی ہو رہی ہے اس کے بارے میں لکھا گیا جس کے ادھار پر انہیں آدیش ہیں اس پشت آدیش ہیں کہ جنہیں بھی پی ایم سونیدی یوجنا کے جو لابارتی ہیں جو سیو بھی ہیں جن کے پاس ان سبھی کو کسی بھی حال میں پریشان نہ کیا جائے بلکہ جو رہے گئے ہیں جن وینڈر کے پاس یہ کاغذ نہیں ہے جن کو پی ایم سونیدی یوجنا کا لاب نہیں ملا جن کا سروے نہیں ہوا ان کو بھی سمیلیت کیا جائے اور انہیں کسی بھی حال میں پریشان اور پرتاڑیت نہ کیا جائے سندھی جی مین جو کوئی بھی سٹریٹ وینڈر ہوتا ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو سٹریٹ وینڈنگ کا کام کرتے ہیں تو ان ریڈی پٹری والوں کو بیسک جو سمسیہ ہے عام طور پر عمومن ہماری اگر بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک تو دستاویز ان کو نہیں پتا ہوتے ہیں کیا چیز ہے کہاں ادھیکار ہے پولس ان سے ڈیلی لیتی ہے ایم سی ڈی ان سے منتھلی باندھے ہوئے ہے صفائی گرمچاری ان سے لیتے ہیں تو کیا بیسک کیا پریشانی ہے ان تین پریشانیوں کے علاوہ ایک تو پیسہ دینا پڑتا ہے اس کے علاوہ کیا پریشانی ہے سب سے بڑی پریشانی ہے یہ سوال میرے سے پہلے بھی پوچھا گیا ہے اصل میں جب ہم دور سے ایک پکچر دیکھتے ہیں تو یہی لگتا ہے کہ یہ پریشانی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں ہماری ریڈی پٹری والوں کو وہ بھی پریشانی نہیں ہے وہ تو وہ سالوں سے بھگت رہے ہیں اس یاتنا میں اس چکریو میں وہ وسولی کے دندے میں چکریو میں فسے پڑے ہیں وہ ان کی سمسیہ نہیں ہے سمسیہ اس سے اوپر ہے کہ یہ سب کرنے کے باوجود ان کے اتنے ادھیکار ان سب کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ان سے وسولی کی جاتی ہیں ان سب کے باوجود بھی انہیں نہ تو کبھی کوئی دھیلے بھر کا سممان دیا جاتا ہے اور ان سب کے باوجود بھی انہیں مطلب بہت ہی بے رہمی سے اجاڑا جاتا ہے مارا جاتا ہے ان کے ریڈیاں توڑ دی جاتی ہیں ان کے سامان اٹھا لیا جاتے ہیں تو جو ادھیکاری پولیس ہو چاہے ڈی ایم سی کے ہوں جو ان سے پیسہ لیتے ہیں وہی ان کو آ کر کے پٹائی بھی کرتے ہیں وہی سب کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ وہ جو اپنا خون پسینے کی محنت سے جو دو پیسہ اپنے پریوار کے لئے کمانا چاہتے ہیں یہ اس کے اوپر ہی حملہ کرتے ہیں اس کی ایک ماتر پونجی جو اس کی ریڑی ہوتی ہے اس کا سامان ہوتا ہے وہ پوری طریقے سے توڑ دیتے ہیں اب بلڈوجر چلا رہے ہیں اب یہ ہمارے سامنے کھڑے ہیں ساؤتھ کے ایک وینڈر ہیں ان کا کل ہی بلڈوجر چلا کر کے پورا ان کا توڑ وہ ہاتھ جوڑتے رہے گئے کہ اگر ویسا ہی تو آپ اٹھا لے جاؤ لیکن ان کا توڑ دیا یہ ہے جو کہ کانون میں کہیں سے بھی یہ کرنے کا پراؤدھان ہی نہیں ہے وہ سٹریٹ وینڈر کی ریڑ کی ہڈی ان کی پونجی ان کی ایک ماتر پونجی ان کا سب کچھ ہوتا ہے اس پونجی کو پوری طریقے سے تحس نحس کر کے انہیں برباد کر دینا چاہتے ہیں یہ جو طریقہ ہے یہ جو ویبستہ ہے ہم اس کے خلاف ہیں جو پوری طریقے سے مطلب ایک ایک انچ ایک ایک شبد ایک ایک چیز وہ کمپلیٹلی کانون کے خلاف ہے وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا ایک پرسنٹ بھی کہیں بھی کانون کے دائرے میں نہیں ہے اس کے باوجود بھی کاروائی بدستور جا رہی ہے اس لیے ہم الجی صاحب کے پاس آئے تھے لیکن یہ ویڈمبنا ہے یہ ہمارا دربھاگیا اس دیش کا دربھاگیا ہے کہ جس کانون کے ادھار پہ جس کی رکشہ کرنے کا کام الجی صاحب کو ہے الجی صاحب یا ان کے کسی پرتنیدھی کو بھی دو منٹ کا سمجھ نہیں تھا کہ ہمارے ڈیلیگیشن جس کو اندر لے جائے گیا تھا ان ڈیلیگیشن سے دو منٹ کی بات کر لیں بات ہی نہیں ہوئی آپ کچھ بھی نہیں ہمیں صرف وہاں پہ ڈاک میں جا کر کے لیٹر جمع کر آیا گیا جو کام کوئی بھی کر سکتا ہے ایک آدمی کیسے بھی آ کے کر سکتا ہے سینکڑوں کی سنکھیا میں آج یہاں پہ شریٹ بینڈر ڈیلی کے کونے کونے سے اکٹھے ہوئے تھے وہ اس امید کے ساتھ اکٹھے ہوئے تھے کہ ان کا پرتنیدھی بات کرے گا اور انہیں کوئی سمسیا کا سمدھان ملے گا لیکن اتنی بڑی تانہ شاہی یا اتنا ہم شاید انگریجوں کے بھی گلامی سے زیادہ گلامی والی بھارتی بھارت کی بے وسطہ میں رہ رہے ہیں کہ ہمیں بات تک نہیں کرنے دیا گیا ہمیں انتظار کر آیا گیا کافی کوششوں کے بعد بہت ساری ہم نے پرارسنا کیا کہ ہمیں دو منٹ کا سمجھ دے دو ہمیں صرف انتظار ملا اور بعد میں ہمیں خدیر کر کے بھگا دیں کا کام کرنے کا کوشش کیا گیا ہمیں بلکل ہٹا دیا گیا جبردستی وہاں سے کہ ہمیں کوئی نہیں ملے گا نہ تو ہمیں کوئی میٹنگ کیوں کوئی ٹائنگ ملی کچھ نہیں ملا یہ سندیب جی ہیں جو کی سٹیٹ وینڈرز پر کام کر رہے ہیں اب جو لیگل ایکسپیکٹ ہے وہ بھی ہم سمجھ لیتے ہیں مہت جی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ تمام جیسے ابھی سندیب جی نے بتایا کہ یہ تمام چیزیں دیکھنے کو مل رہے ہیں آپ اپنا کیا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد لیگل ایکسپیکٹ بھی جانیں گے راجے جی ایکسپیرینس تو یہ ہی شیئر کرنا چاہتا ہوں سر کہ ہم سالوں سے جو لڑائی لڑتے آ رہے ہیں پہلے لڑائی تھی کانون بنانے کی وہ کانون بن چکا ہے 2014 میں 2023 میں کھڑے 2014 میں 10 سال ہو جائیں گے اور جتنا اجادی کرن اجادی کے بعد یہ کانون بننے تک نہیں ہوا تھا اتنا یہ کانون بننے کے بعد اور جاتا ہوا ہے کانون بنتا ہے کہ ناغریک کو سویدہ ہو گیا ہے اور آج تو یہ ستھی یہ ہے کہ سوندریے کرن کے نام پہ کبھی کومن ویلت کے نام پہ 2010 میں کیا تھا آج 2023 میں کھڑے جی ٹوینٹی کے نام پہ ہر ایک وینٹر کو اٹھایا جا رہا ہے اور بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے افسروں سے ہم لوگ ملتے ہیں نیتاؤں سے ہم لوگ ملتے ہیں بڑے آرام سے ان کے لئے بڑے نورمل چیز ہے کہ جی ٹوینٹی ہے جی وہ تو چلے گا آپ جی ٹوینٹی ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئیں گے تو آپ اپنا گھر صاف تو کرو گے تو جی ٹوینٹی ہے تو کیا ہو گیا جی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی ٹوینٹی کے نام پہ سوندری کرن کے نام پہ لوگوں کے پیٹوں پہ لات پڑ رہی ہے اگر ہمارے گھر کوئی آئے گا تو ہم اپنے ماں باپ کو کیا باہر بھیج دیں گے اپنے بڑے بجرگوں کو باہر بھیج دیں گے یہ بھی ہمارے دیش کے سیوک ہے ہمارے دیش یہ لوگ چلا رہے ہیں یہ ہماری جیسے سندھی بھائی نہ بتایا یہ ہمارے ارثوائی بستہ کی ریڈ کی ہڈٹی ہے اگر دیش میں ایک روپے آتا ہے تو اس کا ساٹھ پیسہ اس انورگنائز بزار سے ہی آتا ہے جو یہ دیش بڑی بڑی کرائسیز میں بھی ٹکا رہا ہے کوویڈ میں بھی ٹکا رہا ہر سمیں اس دیش کی جو ارثوائی بستہ کی ریڈ کی ہڈٹی بن کر سٹریٹ وینڈر سامنے آئے ہیں موڈی جی تو کہتے ہیں جو انورگنائز سیکٹر ہے اس کے لئے تمام سویدھائیں ہم نے لیئے تو کیا لگتا ہے وہ صرف بھاشن ہے دھراتل پر اس اچھائی بھی ہے کچھ دیکھیں موڈی جی نے بقاعدہ اچھا کام کیا میں تو یہ نہیں بولوں گا باقی ابھی پردان مندری سونیدی یوجنا بھی وہ لے کے آئے سب کو آتھپنی نیرور بنانے کی یوجنا بھی لے کے آئے لیکن خود ان کی پولیس خود ان کا پرشاسن اس چیز کو ماننے کو انکار کر دیتا ہے وہ کہتے ہیں جی آتھپنی نیرور بنو دس یار کا لون لو بیس یار کا لون لو پچاس یار کا لون لو اب یہ لون لیتے جائیں گے اور لاتھی بھی کھاتے جائیں گے ہر مہینے پانچ پانچ یار دس یار پہ کے چلان کٹواتے جائیں گے آٹھ سو رویگی لون کی کسٹ ہے پانچ یار پہ کے آتھپنی چلان کٹواتا ہے ہر مہینے تو یہ کسیز آپ کا آتھپنی نیرور بنانا ہے تو یہ سب دکھاوا ہے اگر آپ کو آتھپنی نیرور بنانا ہے تو سب سے پہلے اپنی پولیس اپنے پرشاسن کو جتنے بھی عدیکاری ہے چاہے وہ نگم کے ہو سب کو اس کانون کے بارے میں اویر کرنا بھی آپ کا کام ہے نہیں ہوتا تو آپ ہمیں بتائیے شیویر آئیوجن کیجئے ہم خود ان کو اویر کریں گے کیونکہ یہ لوگ بلکل ہے بھی وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے ان کے اپنے ایکٹ بنے ہوئے ڈی پی ایکٹ بنے ہوئے ڈی پی سی کی دھارہ ہی لگاتے ہیں یہ لوگ اور ساتھ میں ڈی ایم سی ایکٹ ایم سی ڈی نے بنا رکھا ہے تو ہمارا کانون جب دویا چودہ میں آیا ہے تو اس کے اندر دھارہ تینتیز میں ساف ساف لکھاوا ہے کہ اس کانون کے آنے کے بعد ریڈی پٹری والوں کے اوپر جو بھی کاروائی ہوگی وہ ریڈی پٹری والوں کے اس کانون کے حساب سے ہوگی سٹریٹ وینڈر ایکٹ کے حساب سے ہوگی لیکن یہ ہر جگہ اپنی منوانی چلاتے کچھ بھی دھارہ لگا کے ان کے چلان گاٹتے کچھ بھی دھارہ لگا کے ان کا مال جبت کرتے ہیں اور یہ مال جبت کرنا بہت عام بات ہو گئی ہے ان کے لئے مطلب آپ کو میں یہ کہنا چاہوں گا یہ صرف ان کے مال کا نقصان نہیں ہے یہ کسی کا بھی اگر آپ سمان اٹھاتے ہو وہ اس کو بے دخل کرتے ہو اس کی جگہ سے تو اس کو صرف پیسے کا یا مال کا نقصان نہیں ہوتا یہ اس کے آتما سمان پہ بھی چھوٹ ہوتی ہے یہ اس کی ڈگنیٹی پہ بھی چھوٹ ہوتی ہے تو ہماری لڑائی صرف اس کی جگہ اس کا کاروبار اس کا روجگار بجانے کی نہیں ہے اس کا آتما سمان اس کی ڈگنیٹی بچانے کی لڑائی بھی ہے اور آپ کو جیسے بتایا سندھیب بھائی نے کہ جتنے بھی آرڈرز ہوئے ہیں لازٹ ٹائم میں ون آف دا بیسٹ آرڈرز ہوئے ہیں ڈلی کے ایمچیڈی کے کمیشنر نے لکھے دے دیا کہ جن کے پاس بھی ایلو آر ہے سیو بھی ہے ان کو کوئی نہیں چھڑے گا اور اگر کسی پہ کوئی کاروبار ہوتی بھی ہے تو کانون نیام اور یوجنا کے حساب سے ہوگی لیکن سب کو تاک پہ رکھ کر یہاں پر آئے دن ڈنڈا چلایا جا رہا ہے اوچھاڑا جا رہا ہے بھگایا جا رہا ہے تو اسی لئے ہم لوگ آج اکٹھا ہوئے تھے یہاں پر اور میں یہ کہنا چاہوں گا جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سانگیتک دھرنا تھا اگر ایل جی صاحب نے سمیہ نہیں دیا ملنے کا اور ہماری باتوں کو نہ سنا اور صرف سنا نہیں اس کے اوپر عمل نہیں کیا اگر اپنے پرشاشن پر روک نہیں لگائی اوچھاڑی کرنڈ کے اوپر چاہے وہ سوندر یہ کرنڈ کے نام پر ہو چاہے وہ جی ٹوینڈی کے نام پر ہو چاہے کسی بھی وجہ سے ہو اگر جب تک یہ نہیں ہوگا اس سے بڑا دھرنا ہم لوگ یہاں کریں گے اور اس سے سو گنا بڑا دھرنا یہاں کریں گے ہم لوگ اور پوری دلی کا ریڈی پٹری والوں تار دیں میرے ساتھ ایک اور سوشل ایکٹیوست راجیز جی جو کی تمام سالوں سے وینڈرز کے لئے کام کر رہے ہیں راجیز جی تمام آپ لوگوں نے دیکھی چیزیں آج آپ لوگ یہاں آئے کیسے دیکھتے ہیں تمام آپ کے ساتھ کیونے سندیب دینے محید جی نے بتایا کہ جو پریشانی ہے وہ رہی قانون بن گیا ہے قانون بننے کے بعد بھی جو قانون ادھیکار دیتا ہے قانون کے رکشک کی اس کا حنن کر کے آپ لوگوں پر اتیار چارت کرتے ہیں جی بہت بڑیا بات آپ نے بولی قانون کے رکشک ہی بھکشک بنے ہوئے تو اسی بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں میں بولوں گا جو یہ سٹریٹ وینڈر ایکٹ دوزار چودہ میں بنا تھا اور جس بھی اتھولٹی کو اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی جمع واریتی میں سبھی ادھیکاری پڑے لکھے ہیں شاشن پر شاشن کے اندر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی پڑے لکھے ہیں اب آپ آپ اس بات کو سمجھئے کہ عام ناغرک کو اپنے کانون ادھیکار نہیں پتا ہوتے ہیں لیکن اس کے لیے سرکاری تنتر کے حساب سے سبیدھان کے حساب سے سبھی ایجنسیوں کو بنایا گیا ہے کہ اس کے کانون کے کسی بھی ادھیکار کا ہنن نہ ہو اس کی سرکشہ آپ کرنی ہے آپ کو پر بھی کوئی بھی اگر اتیچار ہوگا یا دو روپی ہوگا آپ کو باریکی سے جانکاری نہیں ہوگی لیکن جو بھی سمبندیت اتھوٹی ہے کیونکہ وہ ایکزام دے کے پاس کر کے آیا ہے نا آپ کے کانونوں کی سرکشہ کرنا آپ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا وہ اس کی جمہ واری ہے تو دو ازار چودہ میں جو کانون بنا تھا اس کو ایمپلیمنٹ کرانا ہے ایجنسیوں کا کام ہے وینڈروں کو کیا پتا وینڈروں کو اپنے مال سے اپنے بیپارٹ سے ریلیٹڈ ساری جانکاری ہیں یہ پولیس اتھوٹی ہو بنایا جا رہے ہیں وہ بھی اللیگل طریقے سے بنایا جا رہے ہیں ان کو اللیگل بتایا جب بتایا جا رہا ہے ایک بات بتائیے جس بچے کے ماباب ہیں وہ بچہ نات ہو سکتا ہے ایک میں لوجک دے رہا ہوں اس لیے کہ جس کے آدھار پر ملکہ وینڈروں کے لیے کانون ہے اور اس کانون سے جنسی کو کام کرنا ہے تو کیسے کہ سکتے ہیں بھئی آپ دو ازار چودہ بھرنا پڑتا ہے اگر آپ بات مددی کی سمجھیں اب یہ بیرنیس کے بات چل رہی تھی کہ لوگوں کو جاگروک کانون کی جانکاری نہیں آرے کانون کی جانکاری ہونی کس کو چاہیے اس کو ہونی چاہیے جن کو ان کو ایمپلیمنٹ کرانا ہے سرکاروں کو ہونی چاہیے کہ کانون ان کو یہ سوویدہ اپلوبد کرانی ہونگے لگ بھگ اگر آپ اوسط بتا پائیں لام سم کتنے ہوں گے دل نہیں کہ لاکھوں میں تو ہوں گے پانچ لاکھ سے اوپر جس پہ ان کی فیملی بھی سروایف کر رہی ہے ایک جس دیکھو وینڈر اگر چاہے تو اپنا دو گھنٹے میں بھی کام کر کے وہ پیسہ نہیں کمار سیوہ دے رہا آپ یہاں سے روڈ پہ جائیں گے لیکن وینڈر یہاں پہ بچارہ دو روپے میں بھی پانی آپ کو پھلا سکتا ہے مدیم یہ مدیم ور کو یہ سوویدہ پر اپلپ دکھا رہے ہے اس کے لئے نیتی ایسی بنائی جائے جو سب کو سکھ سوویدہ پر تو کسی کے ادھیکار کو ہنن نہ ہو لیکن یہ ووڈ تو لے لیکن اس کے بعد جو گریب تب کا جو بولتے ہیں یا مدیم بھول جاتا ہے بلکل در کنار جیت ووڈ جیتنے کے بعد جو جو ہوتی پنجی پتی لوگوں سے ہوتی ہے جن کا پولیس کے ساتھ سرکاری تندر کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اور انہی کے پتہ ہے سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بنے رہے ہمارے ساتھ